مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے اسٹریس انزائیٹی وغیرہ کا سب سے زیادہ اثر پیٹ پر کیوں ہوتا ہے؟ اسٹریس ذہنی دباؤ ذہنی دباؤ وہ جو مجھے ماضی میں کچھ ہوا اور انزائیٹی یعنی جو ابھی مستقبل کے اندیشے ہیں یعنی وہ ابھی ہوا نہیں لیکن مجھے خوف ہے اور یا میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ جڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے جب میں اس کو سوچتا ہوں تو مجھے کوئی دباؤ آجاتا ہے تو اب جس وقت بھی ہم دباؤ کی کیفیت کے اندر آئیں گے تو قدرت کا ایک نظام یہ ہے کہ مجھے اپنے ڈیفینس کرنی ہے مجھے اپنے جو مدافعیتی نظام ہے ڈیفینس میکانیزم ہے اس کو بڑھانا ہے یعنی مجھے فلائٹ یا فریس کے لیے تیار ہو جانا ہے مجھ پہ کچھ حملہ ہوا ہے میرے ذہن کو اصل اور نقل کی بات میں کا فرق نہیں پتا وہ یہ پرسیف کرتا ہے خطرہ ہے وہ خطرہ ہے تو میری باڈی کو تیار ہونا ہے جب میری باڈی کو تیار ہونا ہے تو باڈی کیا کرے گی اس کو میرا دورانے خون تیز چلانا ہے اس کو میری ہارٹ بیٹ کو فاسٹ کرنا ہے اس کو بلڈز میرے مسلز کے اندر لے کے آنے تاکہ میں فائٹ کر سکو بھاگ سکو اپنا آپ کا دفع کر سکو یہ جو اچانک میری جسم کے اندر انرجی کی ریکوائرمنٹ آئی ہے یہ کہاں سے لاؤں میری جسم کے اندر ایک انرڈی کی سپلائی ہے وہ میرے دل کو اپنے انرڈی یوز کر رہا ہے میرا گردہ اپنی انرڈی یوز کر رہا ہے میرے لنگس اپنی انرڈی یوز کر رہا ہے میرے سارے نظام اپنی اپنی توانائی جو ان کو مل رہی ہے اس سے ایک سموچ چل رہے تھے اچانک ایک فلائٹ فائٹ خوف کی علامت آگئی ہے کہ مجھے ڈیفینس کرنا ہے اپنا میکنیزم کرنا ہے اب اس میکنیزم کو کرنے کے لیے مجھے ایک انرڈی چاہیے مجھے ہتھیار چاہیے مجھے اصلہ چاہیے وہ میں کہاں سے لیکھے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ کہیں سے ادھار لینی پڑے گی اچھا اب میرے پورے جسم کے لیے اگر میں دل سے کہتا ہوں کہ مجھے تھوڑی سی انرڈی چاہیے وہ کہے گا مجھے تو زیادہ چاہیے کیونکہ مجھے تیز تیز چلنا ہے میں تیز تیز چلوں گا تو تمہیں میں تیار کروں گا میں اپنے مسلز کو جا کے کہتا ہے مجھے تو فائٹ کرنا ہے مجھے تو اور چاہیے میں تو میں کہاں سے دوں گا تو اسی طرح مجھے دیکھنا بھی فوراں زیادہ ہے مجھے امیجیٹلی جو ہے وہ دیکھنا ہے تو میں یہاں سے بھی تبانہ ہی نہیں مانگ سکتا یعنی میں جب الیٹ ہو جاؤں گا جس آپ کہتے ہیں کہ شہر کے اندار ہائی الیٹ داخل ہو گیا ہائی الیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسٹر فورس بلالی ہے تو یہ ایکسٹر فورس میں اپنے جسم میں سے کہاں سے لے کر ہوں کیونکہ انرجی تو میری ٹوٹل وہی جو میری جسم میں ہے بارشتان ہی نہیں ہے تو میرے جسم کے اندار صرف ایک میرا جو ڈائی جیسٹس سسٹم ہے جو میرا جو نظام حازمہ ہے ایک وہ واحد نظام ہے میرے جسم کا کہ جہاں سے انرجی مستعار لی جا سکتی ہے اور اس کا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ ہم مسلمان اور تقریباً دوسرے مزہ بھی وہ روزے کی حالت میں کرتے ہیں ہم سولہ گھنٹے سترہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے بغیر کھائے پھیے ہم رہتے ہیں اور ہم اسی طرح توانہ ہوتے ہیں اور اپنے سارے کام کرتے ہیں یعنی ہم نے یہاں سے اپنی انرجی لے لی ہے اور اس کو ہم یوٹلائز کرتے ہیں باقی سارے دن کے لیے تو جب ہم اچانک کسی سے کہیں گے کہ اپنی بجلی مجھے فوراں دے دیں تو وہ سب سے پہلے اثر انداز ہوتا ہے اسی لئے آپ دیکھ لیں جیسے کوئی دباؤ کی خبر آتی ہے اندھو ناق خبر آتی ہے سب سے پہلے انسان اپنا پیٹ پکڑتا ہے بہت سے تو واش روم بھاگتے ہیں سیدھا اگدم ڈگا رہے آنے شروع ہو جاتی ہیں اگدم اوپر جو ہے وہ گیس چڑھنے شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ خالی ہو گیا ہے اچھا آپ اس کو کتنی دیر تک بغیر انرجی کے رکھ سکتے ہیں بغیر کتنی دیر تک بغیر سپلائی کے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ اپنا نظام آدمہ چل تو رہا ہے اپنی جگہ کے اوپر لیکن آپ نے اس کی انرجی لے رکھی ہے تو اسی لئے جو سب سے زیادہ یہ جو اسٹریس ہے جو اپنے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ویسے تو اچھا اسی پرسنٹ بیماریاں ہوتی اسٹریس کی وجہ سے ہیں لیکن جو پہلا پرائم ٹارگٹ ہے وہ اس لئے ہے آپ کا مہدہ کیونکہ آپ نے وہاں سے انرجی لے لی ہے اب وہ جو آپ کا اسٹریس ہے وہ دباؤ کا شکار ہو رہا ہے اور ہم اس اسٹریس پہ کام کرنے کے بجائے اس کے روپ کاؤس پہ کام کرنے کے بجائے ہم کیا کام کر رہے ہیں ہم صرف دبائیاں کھا رہے ہیں ہم ان کی علامتوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو جن لوگوں کا نظام حازمہ خراب ہے آپ چیک کر لیجئے گا وہ ذہنی دباؤ کو شکار ہو گا نوے پرسنٹ سے زیادہ لوگ جو اپنے میدے کا علاج کرا رہے ہوں گے ان کو سو فیصد جو آپ چیک کریں گے وہ آگا ان کا ذہنی دباؤ ہوگا اور وہ ذہنی دباؤ جس پہ وہ کام نہیں کر پا رہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے کوئر سکتا ہے کچھ ان کے اختیار میں کچھ ان کے اختیار میں نہ بھی ہو نوکری چلی گئی اس بیچارے کے اختیار میں نہیں تھا ابھی کب نئی نیکری ملی گی اس کے اختیار میں نہیں ہے لیکن وہ دباؤ تو ہے اور وہ دباؤ جو ہے وہ اثر انداز ہوگا اس کے میدے کے اوپر تو بجائے اس کے کہ اتنی دبائیاں کھائی جائیں کہ السر تک پہنچیں آپ کو اس اپنے ذہنی دباؤ کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کا میدہ جب صحیح ہوگا جب آپ کا ذہن صحیح ہوگا